اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری وہ چیزیں بری رسمیں اور گھٹیا چیزیں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں سے اسلامی نکاح میں بہت ساری وہ چیزیں رائج ہوتی چلی گئیں جو ایک تو رسم کے نام پر وہ اس معاشرے میں اس جو ہے پروگرام میں نکاح میں آ گئیں اور پھر یہ کہ وہ انتہائی گھٹیا اور بری درجے کی چیزیں ہیں جن میں سے بہت ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں لیکن اس میں ایک چیز اور ہے جو انتہائی درجہ بری ہے لیکن اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے بارات ہیں اس کو لوگ کچھ برا سمجھتے ہیں اور اسی طرح جہیز والا مسئلہ ہے اس کو بھی کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ان کا جو نہیں سمجھتے تو ان ساتھ مسئلہ ہے نہیں لیکن نکاح کے اندر شادی کے اندر ایک ایسی اور بری رسم آئی ہوئی ہے جس کو اچھے خاصے لوگ بھی برا نہیں سمجھتے اور وہ انتہائی گندی اور گھٹیہ ترین رسم ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات کو گھما کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے جیسے فور ایجامپل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند غریب دفتے کے لوگ جو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے وغیرہ کرتا چاہتے ہیں تو اس میں وہ عام طور پر چندہ بھی کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں اس طرح سے کر لیجئے لیکن اچھا تو نہیں ہے کیونکہ وہ کرتے ہیں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑھا آدمی جس کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر بھی شلتا ہے کہ یہ میری جوان بچی ہے اس کا مجھے نکاح کرنا ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے لوگوں کے پاس جاتا ہے فور ایجامپل میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری جو بات سن رہے ہیں اس میں سے میرے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو جوان بچیوں کے باپ ہیں بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے ہمارے بھائی جو جوان بہنوں کے بھائی ہیں میری ان باتوں کو سننے والی بہت ساری ماں وہ بھی ہیں جو جوان بچیوں کی ماں ہیں اور بہت سارے وہ بہنیں بھی ہیں جو خود جوان یا جوان بہنوں کی بہن بھی ہیں تو میری بات کو آپ اچھا طرح اچھی طرح سے سنیں فور ایجامپل وہ غریب آدمی کسی کے دروازے پر آتا ہے جب میں لے لیتا ہوں میرے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہونا ہے اور اس کے لیے مجھے ضرورت ہے فنڈنگ کی پیسے کی تھوڑا چندہ وغیر آپ کر دیں دونیشن آپ دے دیں یا دلوا دیں تو میرے لفظوں پر غور کرنا میں یہ نہیں کہنا شہرہ لیکن مجھے کہنا پڑ دا ہے کہ اگر اس بڑے آدمی سے میں یا وہ جس کے پاس جائے وہ یہ کہہ دے کہ تمہاری فنڈنگ گھر بیٹے بیٹے ہو سکتی ہیں اور بہت آسان طریقے سے ہو سکتی ہے تمہاری بیٹی کا نکاح بھی اچھا ہو جائے گا تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہاری جسے بیٹی کا نکاح ہونا ہے اس کو تم جو ہے اپنے گھر پر دلھن بنا کر بیٹھا لو اور لوگوں سے بس یہ کہو کہ اس کا نکاح ہونا ہے اور جو ہے آج اس کی مو دکھائی کی رسم ہے اس کو ہم نے تیار کیا تو آپ دیکھتے جائیں اور لوگ آتے جائیں اور کوئی لڑکا نوجوان آئے گا اس کا مو دیکھے گا اور مو دکھائی کے نام پر سو روپے دے جائے گا دوسرا آئے گا دو سو دے جائے گا تیسرا آئے گا تین سو دے جائے گا تو اس طرح سے آپ کی فنڈنگ اچھی خاصی ہو جائے گی تو یقینی بات ہے وہ بڑا آدمی جس سے کوئی شخص یہ بات کہے گا اس آدمی کو وہ جوتے اٹھا کر مارے گا اس کو یہ بات اتنی ناگوار گزرے گی یہ تیشدہ بات ہے لیکن میں آپ سے یہی کہنا شاہ رہا ہوں اس تنی بات گھما کر کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہوتی چلی جا رہی ہے موہ دکھائی کی رسم جس کو ہم بالکل بھی برا نہیں سمجھتے انتہائی گھٹیا چیز ہے اس پر جتنا برا اس کو سمجھا جائے اتنا برا ہے لیکن ہم برا نہیں سمجھتے دیکھیں میں اس پر دو طرح طریقے سے بات کروں گا ایک تو دنیاوی نظریہ سے اور ایک اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی نقطہ نظر سے بات بات نہ کروں گا پہلے دنیاوی نظر سے بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ کیا اس بات کو گوارہ کرتے ہیں کہ ان کی بہن کو اس طرح سے کہیں بٹھایا جائیں کسی پروگرام میں اور کئی غیر مرد آئے اور اس کا چہرہ اٹھائے اور مطلب گونگٹ اٹھائے چہرہ دے کے پیسے دے کیا اس کو آپ برا نہیں سمجھتے بلکل برا نہیں ہے یا غیرت کہاں چلی جاتی اس وقت کہ آپ کسی کی بہن سے کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے لارے ہوتے ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر آپ نے ایک رسم گھڑی اور اس کو وہاں بٹھا دیا وہ بچاری تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے مجبور ہیں وہاں پر کوئی ناگوار محسوس کرتی ہے کوئی بھی اجنبی مرد مو اٹھائے چلا جا رہا جانوروں کی طرح اور اس کا دوپٹہ اٹھاتا ہے گونگٹ اٹھاتا ہے اور بھاوی بڑی خوش پورت نیمہ اس طرح کی باتیں اس سے کرتا ہے اور اس کو کوئی سو روپے کوئی دو سو روپے گفت دے کر چلا تاکہ سسرال والے بڑے خوش ہیں ساس بھی بڑی خوش ہیں کہ ہماری بہو کی مو دکھائی میں اتنا آیا شوہر بڑا خوش ہے کہ میری بیوی کی مو دکھائی میں اتنا آیا اس آدمی کی غیرت کہاں مر جاتی ہے وہ انسان انسان رہتا ہے اس وقت یا جانور پن اس کے اوپر بلکل سوار ہو جاتا اسے ذرا نہیں دکھائی دیتا کہ ہم جو پیسہ کمار ہیں اس کو تھوڑا ساتھ چینل کر لیں شادی سے اٹھا کر دیکھ لیں اگر یہ چیز شادی کے بعد مو دکھائی کے نام پر اس نئی دلہن کے ساتھ صحیح ہے تو کیا وہ اپنی بہن کو اسی طرح کسی نئے بیٹ پر بستر پر بٹھا کر اس طرح کی رسم کروا سکتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی گندی چیز ہیں یہ آپ دنیاوی نظر سے آپ بھی دیکھیں گے آپ تو یہ بالکل ناغوار ہیں اس لڑکی کو بھی محسوس نہیں ہوتا وہ لڑکی بھی برا سمجھتی سی اس کو اگر وہ بشاری مجبور ہے نہیں کچھ کہا پاتی یہ چیز میں نے اب کہنا چاہتا ہوں ہمارے وہ بھائیوں سے اپنے بڑوں سے جنہوں نے نکاح کر لی اپنے بچوں کے انہوں نے رسم کر لی ہوگی تو جانے ان جانے میں اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ وہ نکاح کریں گے تو ارادہ کریں یہ گندی رسم بالکل نہیں کرنا کہ کسی کی بہن ہے وہ کسی کی بیٹی ہے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ لطار نے آپ کو اس کا شوہر بنایا تھا آپ کو لطار نے اس کا سسر بنایا تھا اس کا باپ آپ کو بنایا تھا آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کرتے نہیں ہے کہ آپ اس کو بٹھا دیتے سجا کر اور پورے محلے کنوے خاندان کو دعوت دیتے کہ آج ہمارے گھر میں بہو آئی ہوئی ہے کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہے کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر اور کیا گزرتی ہوگی اس بھائی کے دل پر جس نے اپنی بہن اور بیٹی کو عزت کے ساتھ ساری زندگی رکھا پالا پوسہ پھر اس نے اس کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا تو کیا اس لیے کیا تھا کہ چند ٹکوں کی خاطر اس کی بیٹی کو پورے کنوے خاندان میں اس طرح سے دکھایا جائے کہ کوئی بھی اس کا آ کر مو اٹھائے اور دیکھیں تو تھوڑا دھیان کرنا شاہی ہے غیرت کہاں چلی جاتی ہے غیرت کہاں جنازہ نکالے دی رہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ پردہ پردہ کہاں رہ جاتا ہے اسلام نے جو پردے کی تلقین کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے صرف برکہ پہن لینا باہر نکلتے پھر برکہ پہننے کی امیت کیا ہے آپ کے جس گھر سے وہ لڑکی آئی ساری زندگی اس نے برکہ پہنا اس کو آپ گاڑی میں بٹھا کر لے کر آئے اپنے گھر میں برکہ پناہ کر لائے آپ اس کو کہیں لے کر جاتے ہیں مارکٹ میں تو برکہ پہنا کر لے کر جاتے ہیں پھر آپ کے گھر میں اس طرح کا جمگٹا لگ جانا دو سو تین سو لوگوں کہانا غیر مردوں کہانا اور اس کا مو اٹھا کر اس طرح سے جو ہے چہرہ دیکھنا اور اس کو اس کے نام پر کچھ پیسے دینا اس کی خوبصورتی کے نام پر کہ جتنی خوبصورت ہوگی اس کو اتنا ہی بڑا گفٹ اس کو اتنا ہی زیادہ پیسہ دیا جائے گا کہ کہاں غیرت چلی جاتی دوسری بات یہ کہ اگر غیرت نہیں سمجھ جاتی دنیا بھی طرح سمجھ نہیں آتا تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لعنن اللہ ناطرہ والمنظورہ الیہا کہ اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے اس غیر محرم مرد پر بھی جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھے اور اس غیر محرم عورت پر بھی جس کی طرف دیکھا جائے بشرت ہے کہ وہ عورت اس بات پر رضا مند ہو لیکن یہاں وہ مجبور بیٹھی ہیں یہ حدیث تو عام طور پر ان عورتوں کے لئے جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں یا بے پردہ گھومنے کو برانی سمجھتی ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں اب یہاں وہ بیٹھی ہے کسی کی بہن ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے ساس کے دباب میں بیٹھی ہے اپنے شوہر کے دباب میں بیٹھی ہے اپنے سسرالیوں کے دباب میں وہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تو گناہگار نہیں ہوتی کیونکہ وہ مجبور ہے اس کو برا سمجھری البتہ اس کا شوہر گناہگار اس کا سسر گناہگار اس کی ساس گناہگار اس کا پورا خاندان گناہگار جس گھر میں آئی ہوئی ہے تو شادی کے پہلے دن صلی اللہ تعالی کی لعنتیں جس گھر کے اندر اتر رہی ہو وہ گھر کیسے خوشحال رہ سکتا ہے ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالیاں نہیں آ رہی ہیں ہمارے گھر میں جب سے شادی ہوئی ہے تو یہ بہو عجیب آئی ہے جب سے یہ آئی ہے پنوتی گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو اس گھر اس بہو نے پنوتی نہیں پھیلائی ہوئی ہے اس بہو نے گھر میں لانتیں نہیں پھیلائی ہوئی ہیں اس گھر نے اس بہو کے آنے سے گھر میں بے برکتی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو ملعون کام آپ نے کیا ہیں کہ قرآن جو ہے نبی پاکس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لانت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور پھٹکار اترتی ہے ایسے لوگوں کی طرف جو غیر مردوں اور عورتوں کی طرف دیکھتے اور دکھاتے ہیں کھلا آسا یہ کہ یہ رسم اتنی بری ہے کہ اس رسم کے شروع ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترنے لگتی ہیں ساس پر لعنت سسر پر لعنت چہر پر لعنت پورے خاندان پر لعنتیں اترتی ہیں اور ان ملعونوں پر بھی لعنت اترتی ہیں جو آ کر کسی کی بہن اور بیٹی کا کسی کی بیوی کا جو ہے تو پتہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کتنی بری ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہیے بڑے دکھے دل کے ساتھ میں یہ بات آرد کر رہا ہوں کہ یہ اچھے خاصے گرانوں میں رسم ہوتی ہے اس کو لوگ برانی سمجھتے اور عام طور پر عورتیں اس میں بہت ببتلا ہیں اس لیے جو عوام مشہورہ نہ کہ ایک عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی آٹھ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی اس کی وجہ یہ ہے اگر آدمی کے سمجھ میں آ جائے وہ نہیں شاہتا کہ میری بیوی کا جو ہے اس طرح چہرہ دیکھا جائے تو ساس نہیں مانتی تو اس ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے اگر ان کے دماغ میں یہ زہر ہے کہ اگر ہم نے بیوی کا جو ہے بہو کا چہرہ نہیں دکھایا تو لوگ کیا کہیں گے پتہ نہیں کہ بہو میں نقص ہوگا بہو کالی ہوگی بہو ایسی ہوگی اس لیے نہیں دکھائے گیا تو اس بوڑی ساس کو تھوڑا کوئی سمجھائے کہ پھر تم اپنی بیٹی کا بھی جو ہے پورے محلے میں جو ہے ڈھول پیٹارہ کرو اور اس کو لے کر جاؤ پورے محلے کے مردوں کو دکھاؤ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو گھر میں شفا کر رکھا ہو اس کا مطلب تمہاری بیٹی کے چہرے پر کوئی نقص ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آج بارات پر بھی بات نہیں کرتا جہیز پر بھی بات نہیں کرتا لیکن یہ اتنا ملعون کام ہے اتنا برا کام ہے بلکل بے غیرتی والا اس کو آپ اگر دوسرے الفاظ میں لے لیں تو یہاں کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی کو اپنے گھر کی عزت کو بیٹھا کر اس کا چہرہ دکھا کر پیسہ کمائے جا رہا ہے اس پیسے کو آپ کیا نام دیں گے میں تو اس کو کچھ بھی نام ہی دیتا آپ سوچیں میری نظر میں انتہائی گھٹیا ترین کام ہے جس کی طرف لوگوں کی نظر نہیں جاتی جس کو لوگ برا نہیں سمجھتے تو میں آپ سے بڑے دکھے دل کے ساتھ آجزانہ معدوانہ درخواست کرتا ہوں دست بستہ ہو کر درخواست کرتا ہوں کہ اس گندی رسم کو شور دی خدا کے واسطے آپ اس رسم میں کتنے پیسے کمالیں گے یا آپ اس رسم کو کر کے کتنی واہوائی حاصل کر رہیں گے کتنے لوگ آپ کی بہو کی تعریف کر جائیں گے بیوی کی تعریف کر جائیں گے میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جو جھوٹی تعریف کے لیے پورے محلے کے مردوں کو خاندان والوں کو دکھاتی ہیں خدارہ اس چیز سے باز آجائیں یہ بے پردگی سے باز آجائیں جس گھر میں بے پردگی پھیلتی ہے رزق کی تنگی آنا الگتے ہیں اور یہ چیز جو میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانتیں اترتی ہیں تو جس گھر میں پہلے ہی دن سے لانتیں اتریں پھر اس گھر کے اندر تباہی اور بربادی آنا تو یقینی بات ہے تو میں بڑے دکھے دل کے ساتھ بڑے غمزدہ ہو کر آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملون کام کو چھوڑ دیں خدا کے واسطے امید ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میرے دل کے دردوں کو آپ سمجھ پائیں گے بہت دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بائیں میرے بڑے میرے بھائی میرے بہنیں اس چیز کو سمجھیں اور اس گندے ترین کام کو چھوڑ دیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ